بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بریک پوائنٹ میں موکم ازبان شاکت اپرار میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گے کیسر چیسی صاحب آپ لندن سے میں جوائن کریں گے اسلام علیکم کیسر صاحب کیا حال جا رہا ہے خیریت سے ہیں جی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے ناظرین سب سے پہلے تو سب سلام اس طات پر جس کے باسطے یہ کائنات بنی نبی مکرم حضرت عمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مہینہ بھی نبی کریم علیہ السلام و تسکیم کے بلادت کا مہینہ ہے ہم خدا کا شکر بجالاتے ہیں خدا نے اپنی عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی نحمدللہ عالمین تھے معذرت ناظرین نحمدللہ عالمین ہیں ہم پروگرام کا مقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں پانامہ کیس کی جانت پانامہ کیس میں سپریم کورٹ نے کیس کی آئندہ سمات جو ہے اسے جنوری میرک بھی ہے جنوری کے پہلے ہفتے میں جنوری کے پہلے ہفتے میں نیا بنچ ہوگا اور وہ کیس کی سمات کرے گا اور جو کمیشن کا ایشو چاہ رہا تھا اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارا سوپ دیدی افتیار ہے کمیشن بنانا یا نہ بنانا ہمارا سوپ دیدی افتیار ہے اس پر پرکین کی رضا مندی ضروری نہیں کمیشن کا پیس کا دور پہلے ہم چلتے ہیں جنوری کے پہلے ہفتے میں سمات کرے گا آپ کیا سبیت ہے کہ جو نئے چیم جسٹک صاحب آئیں گے وہ آتے ہی بنچ تشکیل دے دیں گے اس میں کوئی تاقیر ہو سکتی ہے مزید کیونکہ یہ بنچ ٹوٹنا ہے پھر نیا بنچ بنے گا وہ دیکھے گا اس کا معاملہ آخر اس میں شروع کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم پہلے تو سب سے پہلے لاکھوں سلام ملک روڑوں قروب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی حال پر اور ان کے صاحب پر کہ چند باتیں قابلے ہو رہے ہیں اور قابلے ذکر ہیں ان میں ایسے ایک بات ہی ہے کہ یہ بنچ اب ٹوٹ جائے گا اور اس کے بعد ایک نیا بنچ اس میں تشکیل ہونا ہے تو اس بارے میں اس چیز کی تو بڑی حد تک کلیریٹی موجود ہونی چاہیے کہ اگر کوئی بنچ جب بھی کوئی نیا بنچ بنے گا بنیادی طور پر پورا سپریم پورٹ کی آئیڈیالوجی یہ جو ہو رہی ہے نظرین شاید کیسے کسی صاحب سے مرا رابطہ منکتا ہو گیا ہے ہم کوشش کرتے ہیں دوبارہ ان سے رابطہ کر پائیں نظرین پاناما کیس میں پاناما ایسو چل رہا ہے سپریم کورٹ اس کی سماعت ہوئی آج اس کی سماعت تھی سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ نے ایک ڈیسیجن دیا ایک خیر ڈیسیجن تو نہیں دیا جس کے ریمارکس تھے کہ پاناما کیس پر جو کمیشن ہے وہ مارا سواب دینی اختیار ہے فریقین جو ہیں کی رضا مندی ہمارے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم نے کسی فریق کی رضا مندی لینی ہے یا نہیں لینی ہے جس کے جواب میں پاکستان تاریک انصاف نے اس کمیشن متوقع کمیشن جو بھی بنا نہیں اس کے بائیکارٹ کا پہلے سے ہی اس کا اعلان کر دیا کہ ہم اس کمیشن میں نہیں جائیں گے اس کا بائیکارٹ کریں گے یا ایک وزیر عظم کے وکیل سلمان برچ صاحب نے اس کا اعلان کیا کہ ہم معاملہ عدالت پر چھوڑ دیا عدالت جو فیصلہ کرے ہمیں قبول و منصور ہوگا کیسر صاحب ہمارے ساتھ جوائن ہوگئے اسلام علیکم کیسر صاحب جی والیکم سلام میں بات یہ کر رہا تھا کہ جو نیا کمیشن اب جب جیسے نئے آرمی چیف آئے ہیں کسی طرح جب سپریم کورڈ کے چیف جسٹس نہیں آئیں گے تو پھر پورا مائن سینٹ ہی بدل جائے گا اس کی سپریم کورڈ کی نہ صرف کمپوزیشن بدلے گی بلکہ آئیڈیالوجی بدل جائے گی پھر اس ملک کے اندر ہزاروں کیسز آر ریڈی پینڈنگ موجود ہیں تو ان کی موجودگی کے اندر جو سب سے بڑا ایشیو مارے سامنے آئے گا وہ یہ آئے گا کہ وہ ان کیسز کو کیسے پرویٹائز کرتے ہیں یہ کیسز جس کو پہلے چیف جسٹس نے پرائیورٹی پر رکھا یہ صدوری نہیں ہے کہ آنے والے آرمی چیف کی اسی پرائیورٹی اور اسی وزدم کے ساتھ اور اسی مائن سینٹ کے ساتھ اس کو لے کے چلیں تو اس بارے میں اس بات کو تو آپ چھوڑ دیں کہ وہ آتے ساتھ یہ کیس پک اپ کر دیا جائے گا اور اس کیس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ آ جائے گا اور بنچ کام کرنا شروع کر دے گا بنچ کبھی بھی کام نہیں کرے گا اس انداز میں بنیادی طور پر یہ لنگرینگ ٹیکٹک تھا اور اس ٹیکٹک کو بڑے اچھے طریقے سے بڑے آسن طریقے سے کمبت نہیں استعمال کیا سیچویشن کے اندر چلے جانا بھی اسی نوازلی حکومت کا نوازلی فیملی کا میں حکومت کی بات نہیں کرتا یہ ان کا خاصہ ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ یہ کسی سیچویشن کے اندر خود گس جاتے ہیں اور اسی طرح ان کی کہلے سیچویشن جو بھی بنی ہو ان کی کریڈیپیلٹی کہہ لیں ان کا خاصہ کہہ لیں ان کی سپیشیلٹی کہہ لیں کہ اس سیچویشن کے اندر سے وہ نکل بھی آتے ہیں بنیادی طور پر پرنامہ کیس سے حکومت اس وقت نکل کے باہر آ چکی ہے اور آنے والا آ کر چیف جسٹس آتے ہیں اور آ کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی سمات کرتے ہیں پھر جو نئے چیف جسٹس آئیں گے ان کے اوپر پریشر اور بھی زیادہ ہوتا کہ وہ حکومت کے حد کس انداز سے ڈیل کرتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بھی اس پر بات کر چکے ہیں کہ یہ بڑی کلیر چیز ہے کہ جو بھی بڑی پوسٹ کے اوپر بیٹھتا ہے سب سے اوپر والی پوسٹ کسی شوپے کی ہو کسی میکمے کی ہو کسی ادارے کی ہو جو سیاسی ماحول سپریم کورڈ کا بنے گا وہ ہی دیٹرمن کرے گا کہ اس نے آگے کس انداز سے چل رہا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کیس سے کمد کیس کے اندر سے نکل سکتی آسانی سے لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ وہ کیس کو اتنا لنکر راؤنڈ کریں اتنا لپا کر دیں کہ اتنی دیگر میں یا الیکشن آجائے یا آرمی جو کوئی ایسے ماحول تیار ہو جائے جس کے اندر یہ کیس کمیشن کے اندر چلا جائیں جب یہ کمیشن کے اندر چلا جائے تو پھر اس کمیشن کی ریپورڈ بھی سپریم کورڈ کو نے پھر حکومت کو ہی دینی ہے کیونکہ ہمارا ایک اپنا بھی زمینی قانون بھی ہے پھر اس کیس کی بنیاد پر پھر وہ جب کمیشن کی ریپورڈ جائے گی لاؤ منسٹری کے پاس تو پھر یہ لاؤ منسٹر اور لاؤ منسٹری کی صواب دید ہے کہ وہ دیکھیں کیا اس کیس کے ذریعے ملک میں انارٹی تو نہیں پیل سکتی فرقہ براییت تو نہیں پیل سکتی پولیٹی تو نہیں بن سکتی تو اسی وجہ سے پڑھانے کمیشن جتنے بھی بنے ان کی ریپورڈ پاہر نہیں آتی کیونکہ ریپورڈ کے اوپر ایک امبریزہ ملک کے وسیطر مفاد میں چھپا دی جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہے تو اس کے اوپر ایک قانونی چھتی موجود ہے اگر آپ کی اجازت ہو کہ آپ چھٹی کر سکتے ہیں کام سے اور بغیر کسی لیتو لاؤ کے کسی کو بنائے بغیر تو آپ کیوں نہیں چھٹی کریں گے جی ناظرین کمیشن اگر سپریم کورٹ بناتی پہلی چیز تو یہ کہ سپریم کورٹ کے نئے جج ساب آئیں گے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ اس کیس کو پریاریٹی پر رکھ سکیں گے یا نہیں رکھیں گے یا اس کے علاوہ سینکڑوں بلکل لاکھوں میں کسی جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں وہ ہونے لیں گے یا اس کیس کو لیں گے ہم آگے بڑھتے ہیں عمران خان صاحب آج سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے آئے تو ان کی چپل ٹوٹ گئی ہم سنا کہتے تھے بزرگوں کے لیے کہ پتر کچھری جنہ سوکھا نہیں جو دیا گاستیاں دیا ہیں آج ہم نے دیکھا خان صاحب کا دیودہ ٹوٹ بھی گیا خان صاحب نے کہا کہ قوم سے بعد ہے پنامہ کمنتگی انجام تک پہنچائیں گے پہلے عدالت میں تھے اب عوام کے پاس جائیں گے اگر دیکھا ہے تو خان صاحب پہلے عوام کے پاس گئے ہیں عوام نکلی خان صاحب نہیں نکلے پھر خان صاحب ایک چھتری لے کے اپنے سارے اس چیز کو چھپانے کے لیے عدالت میں چلے گے لیکن اب خان صاحب پھر کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں نہیں جائیں گے پہلے عدالت میں کہے تھے اب عوام کے پاس جائیں گے خان صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں اور کدھر جا رہے ہیں وہ دیکھیں مسئلہ یہ خان صاحب نہیں ہے مسئلہ یہ نظام ہے ایک بندہ ہے کہ وہ اس کا زمین کا کوئی کیس چلتا ہے مسائح کے ساتھ اور وہ حق شفہ ہو جاتا ہے کبھی وہ پہلے تو عدالت میں جاتے ہیں عدالت سے پھر وہ پریاں میں آتے ہیں پریاں میں مسئلہ بھی ختم ہوتا پھر عدالت میں جلے جاتے ہیں عدالت میں کیس آگے مزید لمبا ہو جاتا ہے پھر پھر کوئی پریاں ڈال دیتے ہیں یہ ہمارے نظام کے خاصے ہیں وہ لوگ جو تبدیلی انقلاب یا کوئی بڑا اقدام دیکھنا چاہتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ملکی تقدیل اسی سے ہی بدل سکتی ہے کہ پورے کا پورا ایک سیٹ اپ تبدیل ہو جائے کوئی نیا مائنسیٹ آ جائے اچھے لوگ معاشرے کے باہر آ سکیں کوئی اس طرح کی کوئی سیجویشن بن سکے ان کے لیے یہ کھلا پیغام ہے کہ اس نظام کے اندر اتنے لکونیں موجود ہیں یہ نظام اس حد تک مکار ہے میں اس نظام بھی بات کرتا اور نظام اس حد تک مکار تجاد اور فریلی ہے کہ یہاں پر آپ کی جوتیں تو گسنا تو دور کی بات ہے یہاں پر نسلیں چلی جاتی ہیں آپ کے پیسنا نہیں ملتا یہاں پر قارون کا خزانہ ہو آپ کے بعد عمر خزر ہو اور اس کے بعد بھی آپ کی اوپر کوئی ساز باز ہو جائے تو ہو جائے ورنہ قانون آپ کو انساب نہیں دیا سکتا دو چیزیں ہیں ایک ہے قانون قانون کے اندر رہتے ہوئے لوگ قانون کو منپلیٹ کرتے ہیں یہ کوئی غیر آئینی قدام نہیں کرتے کوئی غیر قانونی کام نہیں کرتے کہ ایسا کام کرتی گیا کہ لوگ اس کے اندر جو ہے نا وہ غیر قانونی طور پر نکل کے نہیں بلی آپ کوئی پرویزن موجود ہے وقیل اسی فرس کی تو دوا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کوئی شک نکال کے لیتا ہے تو اس کیس کو لنگر اوڈ راؤنڈ کرتا رہتا ہے یہ تو خاصا اس حکومت کا اور اید نشرافیہ کا ہے کہ وہ ایسے مقلع لے کر آتے ہیں جو ان کیسز کو اُل جاتے ہیں انہی کا ہی نہیں پورے معاشرین کے اندر جو بھی اس جگہ پر آجا وہ اس کو استعمال کرتا ہے لیکن اس کے اندر حکومت حکومت وقت اور ریاست کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو اینشور کرے کہ انصاف جو ہے وہ ہو رہے عدلیہ انصاف کر دیا اور سارے کے سارے ادارے انصاف کر رہے ہیں جن حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہ قانون کو یقینی بنائے اس چیز کو یقینی بنائے کہ عوام کو انصاف مہیہ ہو رہا ہے ہمارا عائن بھی یہی کہتا ہے کہ حکومت وقت کا یہ کام ہے کہ وہ تمام لوگوں کو سستہ اور فوری انصاف مہیہ کرے لیکن افسوس کہ ہمارے ملک میں نہ تو حکومت انصاف مہیہ سستہ اور فوری انصاف تو دور کی بات انصاف مہیہ بھی نہیں ہوتا عرصہ گزر جاتے ہیں عدالتوں میں کیس چلتے چلتے ہیں اگر آپ کو صرف زمین کا کیس ہے مجھے اچھی طرح آج بھی یاد ہے جب میں کورٹ میں کام کرتا تھا ایک بزرگ وکیل کو کہتے ہیں کہ وکیل صاحب پیچھے سے دوسرے بزرگوں سے فرماتے ہیں اگر حمت نہیں تھی تو عدالت میں آئے کس لیے تھے مطلب یہ ہے ہمارا نظام انصاف کے پینتیس پر سوچ گئے ایک بندہ کیس لڑا ہے وہ تنگ آگے کہتا ہے کہ ہمارا کیس سے ہماری جان چڑھائی جائے وکیل صاحب کہتا ہے اگر حمت نہیں تھی تو عدالت آئے کیوں تھے ہم آگے بڑھتے ہیں سر ڈان لیکس کا معاملہ ہوتا ہے پاکستان میں چرر لیکس ڈان لیکس اسے کہا جاتا ہے ایک نیوز لیک ہوتی ہے کہ یہ نیوز ہے پھر بعد میں کہا جاتا ہے کہ نیوز لیک نہیں ہوئی جی یہ نیوز پلانٹ کی گئی تھی یہ ایسے کیا گیا تھا اس سارے کی آر میں ایک وفاقی وزیر کا استیفہ لے لیا جاتا اور کہا جاتا ہے کہ یہ تحقیقات ہوں گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وزیر صاحب دوبارہ کرسی پر براجمان ہو کر پریس کانفرنس کرتے ہیں کہا تو یہ جا رہا تھا کہ ڈان لیکس کی وجہ سے انہوں نے روک دیا گیا سر کیا اس پہ کوئی کاروائی ہوئی اس پہ جو کمیشن بننا تھا یا جو کچھ ہوا تھا کیا اس پہ کوئی کاروائی ہوئی انہوں نے کلیر قرار دیا ہے یا بس وہ گورنمنٹ کی چال تھی اس کو مریم صاحبہ کو بچانے کی مریم صاحبہ کو سائٹ پہ کر کے اس time پرویزر رشید صاحب کو جو ہے وہ صاحب نے کر کے قربان کر دی اور اب پرویزر رشید صاحب دوبارہ اپنے عوضے کی طرف واپس آ رہے ہیں دیکھیں دو چیزیں میں نے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو چیزیں اس معاشرے کے اندر وہ اس کا حال بھی ہے اس معاشرے کے مسائل کا اور اس معاشرے کے موں پر تمانچہ بھی ہے ایک کا نام کمیٹی ہے دوسرے کا نام کمیشن لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں اور کمیٹی والی مائیو آگ جاتی ہیں کمیٹی ٹوٹ جاتی ہے کمیٹی ڈالنے سے آپ کے پاس اتنے پیسے آ جاتے ہیں کہ آپ مکان کری سکتے ہیں بچوں کی چھارمیاں کر دیتے ہیں اور اسی طرح یہ جو کمیشن ہے آپ جہاں پر آپ کی فائل فرز جاتی ہے تو آپ اس کو بیئے لگا جاتے ہیں آپ اس کا کمیشن رکھ جاتے ہیں میں تمہارا حیسائیس چیز کے اندر یہ تو دیکھیں اس ملک کے اندر سب سے بڑی کنٹراورشل چیز وہ ہے اس ملک کی عدالتیں اس ملک کے اندر جتنے بھی کمیشن بنیں ان کے سربراہ فہمت سے سیاسی دوکھ تھے جرنیل تھے اساتذہ تھے وکلاہ تھے کون تھا سارے کے سارے ججھ تھے اور پورے معاشرے کا یونینیمس دی اس کے اوپر ڈیسیئر ہے یونینیمس دی کہ کمیشن کوئی بھی بن جائے کسی چیز کا بن جائے وہ ایک لاحاصل جتو جوت ہے اس معاشرے کا سٹگمہ ہے وہ کسی مسئلے کو دبانا ہو تو اس کے استعمال ہے اس بارے میں سپریم کورٹ کو سوچنا پڑے گا کیا آپ اسی طرح چلنا چاہتے ہیں کیا آپ وہ اداتوں کی طرح تظلیل ہوتا ہوا دیکھنا رکھتے ہیں اس بارے میں ایک دبی ہوئی آواز ہے دبی ہوئی آواز وہ ہے پیپلز پارٹی کی جس کو پاکستان کی عدالتوں سے بالکل انساس کی کوئی توقع نہیں جو بلاول نے کہا جو پیپلز پارٹی کا موقع تھا کہ اس کو کہتا ہے کہ داڑی کسی نے پکڑ دی کسی نے کہا داڑی کسی کے آس میں دے دی اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ان عدالتوں سے کیا ملنا ہے ان عدالتوں نے انساس کبھی دی ہے یہ عدالت بے نظیر بھٹو کی حملی برخواست کرے صدر تو جائز قرار دے دی یہ نواز شریف کی کرے تو نہ جائز قرار دے دی یہ عدالتیں ذرفکارلی بھٹو کو فانسی دے دیتی ہیں یہ عدالتیں تیارہ سازش کیس میں نواز شریف کا انعاروں کروانے کے ادر مدد کر دیتی ہیں یہ عدالتیں ایک بندے کو مرنے کے بعد رہا کر دیتی ہیں اور انہیں عدالتوں کے چکروں کے اندر اس قانون کی مرضی کے اندر ایک شخص پاکستان کے اندر قتل کرتا ہے مریکی اور یہاں سے نکل کر چلا جاتا ہے کوئی ہے پوچھنے والا کوئی ہے اس معاملے کو دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہے معاشرے کا کوئی پرسانے آل نہیں ہے سب سے زیادہ کنٹرورشل اس وقت سب سے کنٹرورشل جو اتا رہا ہے وہ ہے انصاف کا سورے ملک کے اندر انصاف نابید ہے گھروں سے لے کسکولوں سے لے حال موقع پر ہر جگہ پر سپریم کورڈ سے لے خود سپریم کورڈ کے اندر انصاف نہیں ہے آپ ذرا پوچھیں وہاں کی ججوں سے کیا وہاں پر جو معاملات ہیں وہ اسی طرح ہو رہے ہیں جیسے ہونے چاہیئے ہیں نہیں جس کے ساتھ وہاں ہے میں لنبی چوٹی تیل میں نہیں جانا چاہتا اس ملک کی پارلیمنٹ سے پوچھیں کیا یہاں انصاف ہوتا ہے نہیں ہوتا یہاں کا پرائم منسٹر دیکھیں پرائم منسٹر کا مطلب ہوتا ہے پرائم منسٹر کیپنٹ ملک کو چلاتے ہیں ایک کیپنٹ آف منسٹر اور ان کے اندر ایک کیوں ہوتا ہے وہ پرائمری ہوتا ہے ٹاپ پر جو منسٹر ہے جس کے ہاتھ میں کمانڈر جو سب سے زیادہ جو آپ دے وزیر آزم اس کے اوپر سب سے زیادہ وزن ہے تو جو شخص سب سے زیادہ جس کے اوپر ذمہ داری ہے کیا وہ اسمبلی کے اندر آنا پسند کرتا ہے نہیں کرتا اس وجہ سے یہ کمیشن ہو یا کوئی اور معاملہ ہو انتہائی کنٹرہ پر چل ہے نہ تو انصاف کی اس سے کوئی توقع دیکھیں پوری کون کا کنسنسز ہے کمیشن سے کچھ نہیں ملتا میں اس پر کیا تفسر کروں یہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہ امران خان صاحب یو ٹرن لینے کے ماسٹر ہیں اب وہ ایک مرتبہ پھر یو ٹرن لے کر واپس عوامن کی طرف اپنا جھکاؤڈ ڈالنا چاہ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کا استعفاء تو دور کی بات وزیراعظم کی شیروانی کا ٹوٹا ہوا بٹن تک بھی امران خان صاحب کو نہیں دیں گے جی سر کیا فرماتے ہیں اس بارے میں دیکھیں یہ دو باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ امران خان صاحب یو ٹرن کے مائر ہیں یہ وہ لوگ ہیں اگلے بندے کا گلہ دباتے ہیں جب اس کی آنکھیں باہر نکر آتی ہیں کہتے ہیں دیکھو یاری آنکھیں رکالتے ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ بٹن ہی دیں گے فلان ہی کریں گے تو میں پچھلے پروگرامز میں تسلسل سے کہ یہ حکومت اس کیس سے جانے والی نہیں اس طرح کہ انہوں نے کئی کیس دیکھے ہوئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت یہ آئے ہیں بزنس کرنے جو کل بات کی پلاول نے کہ پہ یہ حکومت نہیں رہے گی تو میں نے آپ کو کیا کہا تھا آخری دن تک یہ حکومت نہیں جائے گی اس کے جانے ان معاملات سے نہیں جائے گی یا یہ خود چھوڑ کر نہیں جائیں گے ان کو گسیڑ کر نکالنا پڑے گا اس کے لئے بڑا ڈرائسٹک سٹیپ لینے پڑیں گے بڑی پائیدار شخصیات لانی پڑے گی اور ایک سے دیکھیں عمران حان صاحبوں کیا یہ نوازشری سے مقابلہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے اس کے لئے ذات کا اتنا شفاق ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی بندہ باہت نہ کر سکتا ہو جس کی شخصیت کے اوپر کوئی احتراز نہ کر سکتا ہو جس کے اوپر لوگوں کو اعتماد ہو جس کے اوپر آپ لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہو جس کی جس کا کردار ایک آئینہ ہو اور انہیں مظلوم ہے کہ اس ملک کے اندر اس سیاسی میدان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو شخص جس کے اندر یہ قوالٹیز نہ ہو اس کو آپ بلیک میل کر لیں یا اس کو کوئی اور نام دیدے اس کو کیسے خدا بازی کر لیں اس کو آپ کوئی اور نام دیدے اسے کہہ دیں انا روح کی کچھ ساری مثالیں ہیں درنے کے دوران ویڈیو لکھلنے والی بات سے لے کے تو آج کے دن تک اور نواز شریف کی حکومت کے ساتھ عمران حان کی کور کمیٹی کے لوگوں کے ساتھ بات کونسی چیز ہے جو ڈکی چھپی ہے یہ لوگ لوگوں کو خرید نہ جانتے ہیں یہ کمران نہیں ہے یہ تاجر ہے تاجر انصاف کھریتے ہیں ایمان کھریتے ہیں یہ دان دونس داندری بے ایمانی ان سب چیزوں کا مربع ہے اور یہ شاید پہلے نہیں تھے لیکن جون جون اس دلدل کے اندر اس نظام کی دلدل کے اندر یہ جا رہے ہیں یہ سارے کام سیکھ رہے ہیں اور یہ وہ نظام ہے جو برطانیہ میں دیکھ گیا تھا لڑ دے روتے مر دے رو یہ ناظرین آگے بڑھتے ہیں وزیراعلا میاں محمد شاہ باز شریف صاحب نے آج ایک تقریب ان صداد بددانی کے علمی دن کے موقع پر تقریب تھی جس میں ان کا خطاب تھا اور خطاب میں انہوں نے اپنے اسی انداز میں فرمایا کہ موجودہ حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کے دامن پر کرپشن کا ایک بھی سکینڈل نہیں کرپشن کا ایک بھی داغس حکومت پر نہیں یہ پہلی حکومت ہے جس نے ترکیاتی کاموں میں اور ترکیاتی منصوبوں میں اربوں اور روپے کی بچت کی سریعے میاں سب کیا فرما رہے ہیں حالات اس کے بارک سے آپ کو شاید پتہ نہ ہو کسی دور میں کپڑا ہوتا تھا ملیشیا ملیشیا رنگ پلکل کالے رنگ کا کپڑا ہوتا تھا کالا کپڑا عام طور پر یہ پاکستان کی جو ملیشیا فورسز ہوتی تھی جو بارڈر پر کالے رنگ کپڑے پہنتی تھی بعد میں پلکل کلیس کا لباس بن گیا تو ان کی شیٹو کا رنگ کالا ہو گیا تو یہ کپڑا ہے کالا بلکل گوڑا کالا کھا کالا جس کو آپ کہتے ہیں کہ دیکھ پتہ چلتا یہ کالا ہے اب آپ مجھے یہ بتائیں اتنا کالا کپڑا ہو جو اوپر سے نیچے تک کالا ہو اور آپ اس پر کوئی کالا دبا لگا دکھا دے آپ کہتے ہیں عیدت رنگ ہویا نا عید رنگ ہویا اس کے اوپر کوئی کالا دبا دکھا دے صحیح کہہ رہے ہیں اس میں تو کوئی دوسری میرے میں تو کیا کہتے ہیں شباز شریف کا قائل ہو گئے ہوں گوڑنوں نے اتنی وزڈم والی بات کی شباز شریف صاحب نے اتنی اچھی بات کی کہ موجودہ حکومت کرپشن کا ایک بھی داغ نہیں بلکہ پوری حکومت داغ دار آگے بڑھتے ہیں مولانا صراج علاق صاحب نے سوریم کورڈ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے دکھا کہ خانامہ کیس میں وزیراعظم اختیارات چھوڑ کر عدالتی فیصلے کا انتظار بھی کریں یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر جو معاشرے کے ایک سٹگما ہوتے ہیں ان کا کام ہی ہوتا ہے کہ جا کے پہلے تھوڑا سا شور شور کرنا یہ چودری جو ہوتے ہیں چودری یہ عام طور پر جو کمی ہوتے ہیں کمی سے مراد میرنگ کام کرنے والے ان کی بات کروں جو مراسی ٹائپ ہوتے ہیں جو آگے جا شور شور ڈال رہے ہوتے ہیں جیسے ارگنائز معاشرے میں صحافت ہی مراسیت رہی ہے لیکن کسی طور میں یہ لوگ بہا کرتے تھے کہ چودری نے جانا اس سے پہلے شور شور کر رہے تھے چودری صاحب آرہ ملے جی انہیں بڑھی ہیں کر لہا جی تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو چودری سے پتہ چلے کہ ہڈی کام مل رہی ہے تو کہیں جی چودری صاحب کی ہے جی ہو نا تے کارنا مال کھا جنگ ٹھیک ہے تو یہ ریڈ پڑھانے کے لئے ریڈ لگوانے چیزوں کو ڈیفیوز خراب کرنے کے لئے لوگوں کی آنکھوں کے اندر دول جونک کرنے کے لئے جوزر ان کو پیسے لگاتے ہیں وہ میرے خلاف ہی کال کار رہے تھوڑا سا ایشوز ہے بنے نا لڑنا ہے تاکہ لوگ پتہ جلے کہ یہاں کو جوزری ہوتا ہیں تو یہ ایسے لوگ جو ہیں نا یہ مہارے معاشرے کے اندر موجود رہتے ہیں اور یہ ان کی بڑی ارگنائز اور ایڈوانسٹ فارم ہیں پہلے انہوں نے کہہ دیا دو انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ کمیشن بنا دیا جائے یہ الفاظ انسٹال کرتے ہیں یہ باتوں کو میری بات فالو کر رہے ہیں نا سبحان اللہ یہ پریم بی بی آئیں اور بارد چھا کے ہر طرف جناب بندیرہ ہو گیا تاکہ ان کی بی بردگی نہ ہو جائے یہ میراسی قسم کے لوگ ہوتے ہیں یہ ہمارے سیاست کے میراسی ہیں کہ ان کا کام ہوتا ہے کہ جا کے شروع کے اندر ایسے علانات وغیرہ کروا دینا لوگوں کے زبانوں کے در الفاظ تھونس دینا یا لوگوں کی جو ہیں وہ توجہ ہٹانے کے لئے لوگ کہتے ہیں یا بات تو صحیح کر رہے یا ہر صحیح بات کا کوئی موقع بھی ہوتا ہے یہ بے محل بات کرنے والے میراسی ہیں میں اس کے لاوہ وہ کچھ نہیں کہنا چاہتے ہیں ناظرین آگے بڑھتے ہیں پاکستان پرسپارٹی کے چیئے پرسن جناب بلاول پورٹو زرداری صاحب نے میڈیا بریفنگ دیتے ہو انہوں نے کمیٹی تشکیل دی کہ ہمارے چار مطالبات ہیں ان کی منظوری کیلئے کمیٹی بنائی ہے اور کہ ان مطالبات کی منظوری کیلئے کام کریں اگر مطالبات منظور نہ کی گئے تو 27 دسمبر کو ہم لانگ مارس کی آئی ڈان کریں گے بلاول صاحب نے میڈیا پرسن 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 اب جیسے خان صاحب اعلان کیا کہ خان صاحب سڑکوں پر آنا چاہ رہے تو وہ کہتے ہیں کہ عدالت میں جانا ہے کیا واقعی جو ہے پیپلز پارٹی معاملے میں کچھ سنجیدہ ہے یا صرف عمران خان کی مخالفت کے چکر میں ہے دیکھیں پیپلز پارٹی وہ واقعی جماعت ہے میں پہلے بھی کہہ چکا جس نے سب سے پہلے اس ملک کے عدالت نظام کے خلاف عالت ہے اور آپ پچھلے کئی سالوں سے بیشمار نائن صاحب ہیں بھی نہیں بھئی اگر اگر ذرداری کے خلاف کوئی کیس ثابت نہیں ہوا چھوڑے کہ جہاں پر جو ہے نا وہ عدالت سے بدلہ نہ لیں یہاں پر عدالت کوئی جوتے مارنے کا وقت تھا پجابی کے جوتیاں مار گئے جوتہ کو ہار سے مار نے والی چیز ہوتی جو عرف عام میں جوتہ استعمال کیا جاتا ہے یہ مراد ہوتا ہے کہ کسی کو آئینہ دکھانا کسی کی صدقی کرنا یہ عدالت کی صدقی کی ہے عدالت کی بیزتی کی ہے اور یہ اس طرح کے اقترامات پیپل پارٹی پہلے بھی کرتی تھی یہ پہلی دفعہ ہو گیا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر بول پہلے پہلے اس سے پہلے پیپل زردارشمنٹ کا بہت زیادہ دباؤ تھا لیکن بین زیر بھٹو دو دفعہ ان کی امت چلی بھی گئی لیکن آپ کو شاید معلوم نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون سے زیادہ یا مسلم لیگ سے زیادہ پیپل پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی یس باس کرنے پارٹی تھی لیکن یہ پہلی بھٹو دور سے لیکن آئے تک وہ عدالت اسی طرح عدم اعتماد کا اظہار کرتے رہتے ہیں کوئی نئی اچمبے کی بات نہیں سر ایک شخص وہ گٹتے تھے وہ ٹیک ٹڑڑنا ہے تو ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ گیارہ ماہ پہلے انہوں نے اس کو مکمل طور پر سٹارٹ کرنی اپنی مہین تو وہ اس کی کیا کہتا ہے یہ مام آپ مسل مسل سیدھے کرنے کچھ ڈانڈ بیٹھ کے لگا رہے ناظرین آکھے بڑھتا ہے پروگرام کا آخری سوال کراچی میں تقریب ہوتی ہے اس میں ایک شخص جاتے ہیں وہ اپنی مون چھو کو تاؤ دے پاکستان آج سے فلیس زرداری صاحب پاکستان آنے کا اعلان کر دیا اور 27 دسمبر کو بینجیر بوٹو کی برسی پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں سر زرداری صاحب پاکستان پولٹکس کے لیے آرہے ہیں کسی اور معاملات کے لیے آرہے ہیں یا بلاول کو لانچ کرنے کے لیے آرہے بینجیر بوٹو کی برسی 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 دیکھیں جب یہ اینہ روح ہوا تھا تو اس کے اندر ایک شک تھی جس کا لب لب یا عام بندے کے سمجھ کے لیے یہ تھا کہ کوئی کسی کو ہاتھ نہیں لگایا گی اور جو پیچھے مڑ کے دیکھے گا پتھر کا ہو جائے گی تو یہ آپ پیچھے مڑ کے نہیں رکھ سکتے جو کچھ کر چکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ یہ پتھر ہو جائیں گے اور یہ ہاتھ نہیں لگا سکتے پہلی دفعہ انہوں نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی تھی اور اس ہاتھ لگانے سے ان کا ہاتھ ہو چکا پتھر کا اب جو اینار سرکار تھی وہ آکے انہوں نے زرداری صاحب کو بتا دیا ہو ہے کہ بابو اعلان ہی کر سکتے جا آنی سکتے یہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹنڈ ہے اور یہ اس کو استعمال بھی کریں گے لیکشن کے درہن برگول طریقے سے اگر ماحول ایسا ہوا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں لیکشن ہی لڑنے دیا ہمیں ملک ہی آنے ہی نہیں دیا اور زرداری صاحب پاکستان نہیں آرہی یہ آپ نیوز دے رہے ہیں جی میں نیوز دے رہا ہوں آپ زرداری صاحب پاکستان نہیں آرہی سر پیپل پارٹی نے بقاعدہ پریس پلیس جاری کیا ہے کہ عزرداری صاحب بین زربوٹو کی برسی پر پاکستان آرہے ہیں آج آپ یہ بتائیں کہ کسی میڈیا ہاؤس نے اس قبر کو لیا سر اخبارات نے بیک پیج پر ضرور دیا لیکن فرانٹ پیج پر یا وہ پذیر آئی جو ملنی چاہیئے تھی وہ نہیں ملی بیکران خسل خسل عورتیں کرتی رہتی ہیں لیکن پر آکے پیسروں پر وہ عورتیں انداز نہیں ہوتی وہ عورتیں جو مرزی گھر سے کلوا کے پیجیں مردوں کو لیکن جب مردوں میں آکے بات کرنی پڑھتی تو پیسریں بدل جاتی جی ناری پرگرام کا وقت ختم ہوا آصف علی کیونے لیکن لیکن